اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں رمضان سپیشل بہت ہی مزیدار سینڈوچ کی ریسپی ان کو کھانے کے بعد کوئی بھی نہیں کہے گا کہ یہ کم بجٹ میں بنائے گی اور کم وقت میں بنائے گی ریسپی ہے میکسیمم آدھے گھنٹے میں ٹوٹل بننے والے یہ سینڈوچ لگتے تو یہ ٹی کیک کی طرح ہے لیکن کھانے میں بہت ہی مزیدار سینڈوچ ہیں اور جن کو بنانے کے لئے صرف آدھا گھنٹہ لگے گا تو جلدی سے جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا آپ لوگ سبسکرائب کر دیں اور میرے ویڈیو کو لائک کر دیں تو وقت سایا کہ یہ بغیر سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی کو آج ان ٹی کیک نماز سینڈوچ کو بنانے کے لئے میں نے لیے ہیں آلو چار سے پانچ جن کو میں نے اچھے سے میش کر لیا ہے کدو کش کر لیا ہے آپ اس کی جگہ اس میں چکن بھی ایڈ کر سکتے ہیں چکن اور آلو دونوں رکھ سکتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے میں لے رہی ہوں یہ چکن جو ہے یہ آپشنل ہے بیٹ پوٹاٹو کے ساتھ بہت مزے کے بنیں گے اچھا جیس کے ساتھ میں نے یہاں پہ لیا ہے دھنیاں کٹا ہوا آپ نے اس میں ڈنڈے بلکل بھی ایڈ نہیں کرنے صرف پتے ایڈ کرنے ہیں اس کے بعد بہت ہی زیادہ بارک چوب کر کے میں نے لیا ہے آدھا پیاز چھوٹا آدھا پیاز لیا ہے اس کے بعد میں نے لیا ہے شملہ مرچ جس کو میں نے بہت ہی برک چوب کیا ہوا ہے اور میں نے تین سے چار مرچیں چھوٹے والی جن کو بہت اچھ سے چوب کر لیا ہے اچھا یہ مسالے آپ کم سے زیادہ کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ظاہر ہے اگر آپ کے آلو زیادہ ہوں گے تو یہ مسالے بھی تھوڑے سے زیادہ ہی ہوں گے تو اچھا اس کے بعد ہم اس میں خوش مسالے ایڈ کریں گے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہیں اور ان مسالوں میں سے آپ نے اس میں کچھ بھی مسنی کرنا آپ کے سینڈوچ کو بنانے میں بہت اہم رول ادا کریں گے اچھا جی اس کے لئے میں لے رہی ہوں ایک ٹی سپون نمک اور ایک چمچ جو ٹیبل سپون ہے وہ لے رہی ہوں دردرہ کیا اور زیرا ہاف ٹی سپون لے کالی مرچ ہاف ٹی سپون لیا ہے میں نے اس میں کٹی ہی لال مرچ اور ہاف ٹی سپون میں لیا ہے گرم مسالہ اور زیرا ہاف ٹی سپون میں لیا ہے لال باریک مرچ اور ایک چمچ لیا ہے میں نے کھانے والا بھر کے چاٹ مسالہ چاٹ مسالہ اس میں بہت اچھا فلیور لے کے آئے گا ٹھیک ہے آپ کسی بھی کمپنی کے استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد ان سارے مسالوں کو ہم نے اپنے مٹیریل میں ایٹ کر دینا ہے اور اس کو ہم نے فوک کی مدد سے بہت اچھے سے مکس کرنا ہے آپ نے کوشش کرنی ہے فوک سے ہی اس کو اچھے سے مکس کر لیں تاکہ وہ مسالہ جو ہے وہ بہت اچھے سے اس میں حل بھی ہو جائے لیکن جو آلو ہیں وہ تھوڑے سے قدو کش اس طرح سے کیے ہو جاتے ہیں باریک باریک سی لائننگ میں ہی رہیں وہ بہت اچھی بات ہے نہیں تو آپ ان کو میش بھی کر سکتے ہیں بٹ میش سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ ان کو قدو کش کی فارم میں ہی رہنے دیں اچھا جی دو انڈے جو ہیں میں نے مٹیریل لیا اس میں کم پڑ گئے تھے تو میں نے ایک اور لیا تھا ٹھیک ہے چار سے پانچ آلو کے ساتھ اور ایک چھوٹا پیکٹ جو ہوتا ہے بریک کا اس کے ساتھ یہ دو انڈے کم ہیں تو ان کو آپ نے اتنا اچھے سے میش کر لینا ہے کہ ان کے اندر ذرا بھی جو وہ ہوتے ہیں لم سے آر ہوتے ہیں وہ بلکل نہ رہیں اس کے بعد میں نے ایسے بریک لے لی ہیں بریک بھی آپ اپنے ضرورت کے مطابق کم جان زیادہ کر سکتے ہیں بریک کی اپنے سائٹ کورنرز جو ہیں ان کو بہت ہی تیز چھوری سے بہت ہی فائن سا آپ نے کٹ لینا ہے بلکل ان میں کٹس نہیں لگے رہنے چاہیے بہت اچھی سی شیف دینے کے لیے آپ نے ان کے چاروں کورنرز جو ہیں وہ رکھ لینے ہیں اچھا جی اپنی کوئی بھی چیز ضائع نہیں کرنی جی بریک کی جو سائٹز آپ اتار رہے ہیں میں انہی کو ہی استعمال کر رہی ہوں پہلے بھی میں نے ایسے ہی بریک کی سائٹز جو ہیں ان کو میں نے سیو کر لیا تھا اور ان کے میں نے بریک کرمز بنا لیے تھے اچھا جی یہاں پہ میں نے ان کو بیچ میں سے ہاف کر لینا ہے ان بریک کو مطلب ون بریک کا پیس میں سے ہم دو سینڈوچ بنائیں گے بلکہ نہ کہ ہم ایک سینڈوچ ایک پیس میں سے ایک ہی بنائیں گے نہیں ہم دو سینڈوچ بنائیں گے ایسے والے ٹھیک ہے جی اس طرح سے آپ نے سائٹز ان کی کاٹ کے رکھ لینے ہیں اور بیچ میں سے ہاف کر کے اچھے سے پیسیز ریڈی کر لینے ہیں اس کے بعد آپ نے ایک پیس لینا ہے اور اس پہ ہم نے کیا کرنا ہے اپنا جتنا بھی مٹیریل ہے اس کو اپنے فوک کی ہلپ سے لگانا ہے اچھا جی اس ریسیبی میں سب سے پہلی ٹپ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے فوک کی ہلپ سے مٹیریل کو لگانا ہے آپ نے چمچ سپیچولا یا چھوری سے نہیں لگانا اس سے آپ کا جو بریڈ ہے وہ ٹوٹ جائے گا آپ کا سینڈوچ نہیں بنیں گا ٹھیک ہے جی کیونکہ بریڈ بہت سوفٹ ہے اور ہم نے مٹیریل کو اس پر چپکانا بھی ہے تاکہ وہ اترے بھی نا اور بالکل بھی اگر آپ فوک سے لگائیں گے تو نہیں اترے گا اس لئے آپ نے ایسے جس طرح سے میں بچھا رہی ہوں اس طرح سے ہی آپ نے لگانا ہے کیونکہ میں آپ کو دکھانے کیلئے اس کو زوم کر کے آپ کو شو کرواری ہوں ٹھیک ہے تو آپ نے ایسے ہی مٹیریل کو بہت اچھے سے اس پر لگا دینا بہت بھر کے نہیں لگانا ون ٹیبل سپون یا تھوڑا سے اس سے زیادہ لگ سکتا ہے اور اس طرح سے ہم نے سارے اپنے جتنے بھی پیس بنا کے رکھے ہیں ان سب پہ ہم نے فوک کی ہیلپ سے بہت اچھے سے مٹیریل کو ایڈ کر لینا ہے اور آپ فوک کو ہلکا سا پریس کر کے لائنز کی فارم میں اس پر لگائیے گا تاکہ ایک شیپ بھی اچھی آج ہے اور مٹیریل جو ہے وہ چپک بھی جائے گا اچھا جی اب میں جلدی جلدی اپنے سارے جو بریڈ ہیں ان کو ریڈی کر لوں گی سینڈوچز کے لیے اچھا آپ کو ایک چیز میں بتا رہی تھی کہ میں نے ان کا جو بریڈ کے کرمز ہیں انہی بریڈ کے جو بچے ہوئے سائیڈز ہوتی ہیں ان کو میں نے ڈرائی کیا ہوا ہے اور ان کو میں نے پیس کے رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے جی میں مارکٹ کے بریڈ کرمز استعمال نہیں کر رہی ہوں اگر آپ مارکٹ کے بریڈ کرمز استعمال کریں گے تو ان کو آپ نے مارکٹ سے لانے کے بعد بھی ہاتھوں سے بہت اچھے سے میش کر کے ایسے فائن سا باورڈر بنا لینا ہے جیسے میں نے ان کا بنایا ہوا ہے اچھا یہاں پہ دوسری ٹپ یہ ہے کہ آپ نے اس کو ہاتھ سے اچھے سے اندر ڈپ نہیں کرنا بریڈ ٹوٹ جائے گا ٹھیک ہے آپ نے بریڈ کو آرام سے ایسے اندر ڈپ نہیں کرنا ہمیں صرف کوٹ لینا ہے اس کے اندر ہم نے زیادہ اس کو نہیں کرنا آپ دوسرا فوق جو اس کو ہاتھ میں پکڑیں گے اور آپ بریڈ کے اوپر فوق سارے کرمز پھینک دیں گے آپ کو ہاتھ کو کہیں بھی ٹچ نہیں کرنا پڑے گا اس پر اچھا یہاں پر جو میرا ہاتھ ویڈیو کے سامنے آرہا ہے اس کو آپ اگنور کر دیں اور ویڈیو کو انجوائے کریں اچھا یہاں پھر اس کو میں نے بہت اچھے کوٹ کرنے کے بعد ایسے پکڑ کے سائیڈ پر رکھ لینا ہے اس طرح سے ہم نے اپنے سارے بریڈ ریڈی کرنے ہے میں آپ کو سیکنڈ پیس ریڈی کر کے دکھاتی ہوں آپ نے آرام سے اس میں رکھنا ہے پھر آپ نے فوک کی help سے اس کو ہلکا سا پلٹ لینا ہے ایسے اور material نہیں اترے گا کیونکہ ہم نے فوک سے لگایا ہوا ہے بلکل بھی کانٹے سے لگانے کے بعد نہیں اترتا اور لمز بھی اپنے انڈے کے ختم کر لینے بہت اچھے سی ورنہ وہ تھوڑا سا تنگ کریں اس کو ready کرتے ہو اچھا جی اس کے بعد ہم نے فوک کی help سے اس طرح کرمز پھینک لینے ہے اور ایک ہاتھ کوشش کرنی ہے جب بھی کوئی کوٹنگ والا material یا recipe بنا رہے ہوتے ہیں ایک ہاتھ کو خوشک رکھا کریں تاکہ ایک ریڈی ہو جائیں گ سینڈویش ریڈی دس سے بارہ جو ریڈی ہو گئے تھے اور اس کے لئے میں صرف دو سے 3 آلو لیئے ہیں اور دو اگ لیئے ہیں سینڈویش ریڈی ہو جائیں گ بہت کم بجٹ ریڈی ہو رہے ہیں بہت ہی مزید دار ریسپی کو ضرور ٹرائ کرنا ہے بہت مزید ریسپی ہے بہت اچھی سے ریڈی ہوتی ہے اس کے بعد گھی کو ہاتھ سے چیک کری ہوں گرم گھی میں ڈالنے ہیں جلتے میں بن ڈالنے جو صحیح گرم گھی ہوتا ہے اس میں ڈالنے ہیں اگر آپ اس کو ہلکے گرم گھی میں ایڈ کریں گے تو آپ کے بریڈ جو اس کے اندر اچھے سے آئل گھوس جائے گا اور وہ ہیوی ہو جائیں گے اس سینڈویچ کو بلکل نہیں چھیڑ اس کے بعد آپ نے ہلکا سینڈویچ اس کو ہلکا ہلکا سینڈویچ سٹارٹ کر دینا ہے جس آپ دو منٹ میں یا تین منٹ میں آپ کے سینڈویچ ریڈی ہو جائیں گے جیسے گولڈن کلر آ جائے گا تو اپنے ان کو اتار لینا کیونکہ ہمارے جتنے بھی سینڈویچ ہیں ان کا جو مٹیریل ہے وہ بھی پکا ہوا ہے اور بریڈ کو اتنا پکانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہم نے جن کی آوٹر لیئر ہے ہم نے لگائی ہے اس کو فرائی کر رہے ہیں اس لیا ہے اس کی ون سائٹ جو بہت اچھے سے پک گئی تھی اور اگر آپ ضرورت پڑے تو آپ جسٹ ون ون ٹائم پلتے ہی نہیں کیونکہ ہمیں جسٹ اس کو فرائی کرنا ہلکا سا اس کے بعد ہم نے نکال لینا ہے اچھا یہاں میری جن کو بھی اچھی لگی ہوگی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اسے بہت اچھی موٹیویشن بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہے نیکس ٹائم ویڈیو بنانا بہت اچھا لگتا ہے میری ویڈیوز کو لائک کر رہے ہیں یہاں پہ بہت کرسپی کرمز اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں اور بتانی چل رہا کرمز ہے یا آپ ان کو کیچپ کے ساتھ لیں بہت اچھا فلیور دیں گے میری ریکویسٹ پہ آپ سب نے اپنے افتار سپیشل میں یہی بنانی ہے سب کو بہت پسند آنے والی ہے بچے اس کو بہت شوق سے کھاتے ہیں اپنا سب کا خیار رکھیں اپنے اردگید والوں کا خیار رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں میں آپ کے لئے نیکسٹ بہت اچھی ریسپی لے کیا ہوں گی اللہ حافظ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں